نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چلن میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم ایک ونوکس انڈیا ڈیویلپمنٹ لیمٹیڈ کے بارے میں جس کا پرانا نام آپ سبھی کو معلوم ہے کہ انڈیا والچ ریل سٹیٹ لیمٹیڈ سٹوک ہے تو آج ہم بیسیکلی کمپنی کے کوارٹر ٹو کی پرفارمنس کے رگارڈنگ کچھ اپ ڈیٹس آپ کو دیں گے کیونکہ دیکھئے سمیں کافی کمپنیز نے اپنے کوارٹر ٹو کے ریزرٹس ناؤنس کر بھی دی ہیں اور میکسیموم کمپنیز اپنے کوارٹرلی ریزرٹس ناؤنس کر رہی ہیں اگر میں اس ٹوک کی بات کروں تو کمپنی جو ہے کل اپنے کوارٹر ٹو کے ریزرٹس ناؤنس کرے گی تو وہی آج ہم ڈسکس کریں گے کیسے ریزرٹس جو ہے کمپنی کے ناؤنس ہو سکتے ہیں اور یہاں سے کیا نیکس ٹارگیٹ لے کے آپ چل سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپنی کے پرائس ایکشن کے بارے میں کہ اب تک کی پرفومنس کیسے رہی ہے سب سے پہلے دیکھیں آج آپ کو ایک بہاری گراوٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہی آپ کو ایک ہی دن میں لگاوقت ٹویل ٹو تھرٹین پرسنٹ کی جو ہے گراوٹ دیکھنے کو ملیا ہے دیکھیں بیسیکلی آج جو گراوٹ ہوئی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو الوپر مارکیٹ ماج ایک اچھی خاصی پروفیٹ بکنگ ہوئی ہے ایک اچھی خاصی گراوٹ ہوئی ہے وہ ایک سب سے بڑا ریزن رہا ہے دوسری چیز کہہ ہے کہ یہاں پہ کمپنی میں آپ کو کورٹلی ریزرٹس کا تھوڑا پریشر دیکھنے کو ملیا ہے ایک سیلنگ پریشر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹلی ریزرٹس کا دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ایک ریزن رہا ہے جس کے قارن آپ کو یہاں پہ گراوٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر میں پچھلے پانچ دن کی بات کرتا ہوں تو 13 to 14% کی گراوٹ ہے لاسٹ ون منت کی بات کریں تو 9 to 10% کی گراوٹ ہے آپ کے پاس لینڈ لاسٹ سکس منت کی بات کریں تو 23% کی گراوٹ ہے لینڈ لاسٹ ون نیئر کی بات کریں تو 23% کی گراوٹ ہے تو اب تک جو ایکسپیکٹڈ ریٹرنز ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کمپنی نے وہ اب تک ہمیں دیئے نہیں ہے بھٹ اس سمیں ایک اچھا موقع ہے کمپنی کے پاس اگر کمپنی یہاں پہ بیٹر پرفورم کرتی ہے اپنا quarter 2 کی جو پرفورمس ہے اس کو بیٹر کرتی ہے اس میں اچھا پرفورم کرتی ہے then definitely ایک اچھی اپورجنٹی آپ کے لیے بن سکتی ہے یہ سٹوک آپ کو اچھے ریٹرنز دے سکتا ہے تو یہاں سے میں بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پچھلے کچھ جو آپ کے پاس ریزرٹس رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ then اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے quarter 2 کیسا ہو سکتا ہے تو دیکھیں ایک تو یہاں پہ company کے جو company کا آپ کے پاس name change ہوا اس چیز کا بھی کافی بڑا impact دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ دیکھیں india bulls ایک brand بن چکا تھا ہر ایک سیکٹر میں آپ کو پتائے کہ india bulls housing finance ہو چاہے india bulls آپ کے پاس real estate ہو ایک کافی بڑا brand تھا اس میں جو changes ہوا ہیں اس چیز کا definitely impact بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کے پاس company کے اب تک کی performance کی بات کروں تو last quarter کافی اچھا رہا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو stock آپ کو continuously لگا تھا ہر quarter میں گراوٹ میں دیکھنے کو مل رہا تھا وہاں پہ company نے last quarter میں کافی اچھا perform کیا اور quarter 1 میں company کا revenue کافی زیادہ بڑا increase ہوا ہے اگر میں اس کے comparison میں net profit کی بات کروں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے company نے اپنا maximum loss cover کیا ہے اب یہاں سے quarter 2 اور زیادہ excited ہو رہا ہے کیونکہ یہاں سے اب company کو profit میں آنا ہے کیونکہ اگر یہاں سے company profit میں آتی ہے then definitely یہاں پہ stock جو ہے کافی اوپا جا سکتا ہے کیونکہ revenue اچھا generate کیا ہے company نے بھٹ وہی چیزیں کی اسی performance کو آگے continue کرنا ہے revenue اچھا increase کرنا ہے اور جو company نے last quarter میں اپنا loss cover کیا ہے بس اب اس کو profit میں change کرنا ہے اگر company ایسا کر پاتی ہے profit میں آتی ہے then definitely ایک کافی اچھی opportunity آپ کے لئے بن سکتی کیونکہ اس سمیں stock کا price بھی کافی زیادہ کم ہے اور اس کے لئے شیئر روٹنگ پیٹرن کی بہت کریں تو یہ same as it is جیسا آپ کو ڈیوورز ریل سٹیٹ کے ٹائم دیکھنے کو ملتا تھا no promoter solding 30% یہاں پہ foreign investors کے پاس ہے 64% آپ کا public کے پاس ہے تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ foreign investors کے پاس کافی بڑی quantity ہے تو foreign investors definitely ایک بڑا trust یہاں پہ stock پہ دکھا رہے ہیں تو میں آپ کو بھی یہی ڈوائز کروں گا کہ اگر تو آپ کے پاس یہ stock ہے then آپ اس کو hold کر کے آگے بڑھیں گے باقی fresh entry کے لئے اگر آپ invest کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتہار کر سکتے ہیں company کے results کا company کے results کے according آپ یہاں پہ invest کی دیئے گا چونکہ اس وار کے results کافی زیادہ important ہونے والے ہیں کافی excited ہونے والے ہیں یہاں پہ company اپنی profit show کر دیتے ہیں then definitely کافی بڑا bounce back یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی فیر بھی دیکھئے final call آپ کی رہنے والی ہے تو آپ ایک بار خود جروع analysis کر لیجئے گا اگر فیر بھی آپ کی کوئی بھی query ہے then آپ comment کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے please ہمیں جروع subscribe کریں bell icon کو دبانا مت بولیے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیاواد